بیہار میں بجلی گرنے سے ہوئی سو سے زیادہ لوگوں کی موت کے بعد اب راجب پر بھاری بارش اور بار کا خطرہ مڈرانا شروع ہو گیا ہے موسم بیبھاک کا انوان ہے کہ اگلے بہتر گھنٹے بیہار کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ نیپال میں ہو رہی بھاری بارش کی وجہ سے بھی بیہار کے کئی زلوں میں بار کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اور اس خطرے کے ساتھ بھاری بارش کی چتاونی بھی لوگوں کو ڈر آ رہی ہے انوان ہے کہ بھاری بارش سے اتری بیہار کے زلے سب سے زیادہ پر بھاریت ہو سکتے ہیں پٹنا میں تو تیز ہواوں کے ساتھ بادلوں کے برسنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا پٹنا کی طرح بیہار کے بھاگلپور زلے میں بھی تیز بارش ہوئی وہاں سے آئی تصویروں میں ایک انڈپاس میں گھٹنوں تک پانی بھرا نظر آیا یہ بھاگلپور سمارٹ سیٹی کہنے کے لیے سمارٹ ہے لیکن کتنا سمارٹ ہے سہج انوان لگائے جا سکتا ہے اور لوگ جو ہے اس طرح نالے کے گندے پانی سے ہو کر جانے کے لیے بھی بھوس ہیں بیہار میں یہ حال بھاری بارش کی چیتاونی سے پہلے ہے اوپر سے نیپال کی طرف سے باڑ کا خطرہ بھی منڈ رہا ہے جس پر راجع کے مکھ سچیو نے سبھی زلوں کے ڈی ایم کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بیٹھک کی بھاری بارش اور بار کے اس خطرے کے بیچ بیہار میں بجلی گرنے سے سو سے زیادہ لوگ اپنی جان گما چکے جن لوگوں کی موت ہوئی ان میں زیادہ تر کسان تھے جو گھٹنا کے دوران کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہا جا رہا ہے کہ جب بارش تیز ہوئی تو زیادہ تر لوگ پیڑوں کے نیچے جا کر کھڑے ہو گئے اور اسی غلطی کی وجہ سے وہ حادثے کی چپیٹ میں آگئے بجلی ہمیشہ ان چیزوں پر گرتی ہے جو آس پاس کی چیزوں سے انچی ہوں جیسے پیڑ پیڑ بجلی کو آگرشد کرتے ہیں اس لیے بجلی سے بچنے کے لیے لوگوں کو پیڑوں سے دور رہنے کی سلا دی جاتی لیکن حادثے میں جن لوگوں کی موت ہوئی انہیں اس کی زیادہ جانکاری نہیں تھی اور وہ بجلی گرنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کے بارے میں جاگروک نہیں یہی وجہ رہی کہ اس گھٹنا کے بعد بجلی گرنے سے بچاو کے طریقوں کے بارے میں لوگوں کو جاگروک کرنے کے لیے سرکار کڑے قدم اٹھانے کی بات کہہ رہی